بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں سب دوست خیریت سے ہیں اور ٹھک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ٹھک ٹاک ہوں گے اور آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہوگا آج میں آپ کو چرائی والے کچھ جانور دکھا رہا ہوں کہ ان کے جو حالات ہیں برسات کے بعد یہ دیکھیں یہ بھائی میرا پرانا دوست ہے جب میں نے بکریوں کا شوق شروع کیا تھا آج سے تقریباً پندرہ سال اٹھارہ سال پہلے تب بھی میں نے اس سے بکریوں خریدی تھی کچھ آج مجھے بڑے ٹائم کے بعد یہ یہاں ملا ہے دیکھیں برسات کے بعد جو ہے کیا ان کے مال کا حال ہوا ہے اصل میں جتنی چراغائیں سب پانی سے بھر گئی دیکھیں تقریباً جو مال ہے آپ دیکھیں سب مال لنگڑا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دو دمبے دیکھیں آپ نے اور یہ دیکھیں یہ آگے دمبہ جا رہا ہے یہ بھی اصل میں جو نا لنگڑا رہا تقریباً اور یہ جو جانور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حالات آپ دیکھیں تھک رہے ہیں چل بھی نہیں سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بکرا آگے جا رہا ہے یہ بھی لنگڑا رہا ہے یہ بکرا دیکھیں لیٹ گیا ہے ان سب کے جو کھر ہیں نا یہاں سے دیکھیں یہ پک گئے ہیں ورنہ یہ جانور سارا سارا دن چلتے ہیں تو برسات میں ان کے پاس صحیح جگہ نہیں ہے سیٹ اپ نہیں اور پارا اور جانور بھی سب کمزور ہو گئے ہیں حالات جانوروں کے بہت خراب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کا جو ہے وہ بھلا کرے آسانی کرے ان کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہاں روزانہ رات میں جا کے ان کو دوائی کرتے ہیں لیکن سو مال ہے دیکھ بال کرتے ہیں ہم کبھی کسی کی ٹانگ خراب ہے تو کبھی کسی کو کیڑے پڑھیں کسی کا کھر جھڑ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کے پاؤں کے میں حالات آپ کو دکھاؤں دیکھیں اندر سے پگرسار مال کا یہی حال ہے اس میں بدعا ہے اللہ تعالیٰ سے دیکھیں مال کیسی لیے جگہ کی سیٹنگ ہونی چاہیے اچھی تاکہ مال سیٹ رہے تقریباً مشکل تھے پانچ پرسنٹ مال ہے یہ دیکھیں یہ دو بکریاں آ رہی ہیں اس کی بھی آپ حالات دیکھیں یہ دیکھیں اس کی بھی ایک ٹانگ اوپر ہے یہ جو تین ٹانگیں نیچے ہیں یہ بھی مجبوری سے کہ سفر تہہ کریں تو یہ برسات کی وجہ سے ایسے پانی میں چل چل کے نیچے گیلی جگہ ہونے کی وجہ سے اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مکھیاں بھی ساتھ ساتھ مکھی کا بھی موسم ہے تو مکھیاں بھی زیادہ ہے مکھی کے کاٹنے سے اور مچھر کے کاٹنے سے اور جہاں اگر برسات میں جانور کھڑا رہتا ہے بہت زیادہ اوپر سے پانی پڑھنے سے ان کے دیکھیں یہ حالات ہو گئے ہیں سب کی ٹانگیں دیکھیں آپ تقریباً سوجی ہوئی ہیں تو اس لیے جانوروں کے لیے بہترین شیڈ وغیرہ کا سیٹ اپ ہو تاکہ جانور آپ کے ٹھیک رہے ہیں اور ان کو بھی سکون ملے اور آپ کو بھی اسی جے سکون ملے گا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو پسند آیا تو دوستوں سے شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ